لیسن نمبر 11 ہے اب اس ویڈیو کے اندر ہم نے جو آپشن کور کرنی ہے وہ ہے تیکسٹ آن پیتھ ان شیپ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تیکسٹ ان شیپ کیا تھا اور اس سے پہلے ہم نے تیکسٹ باکس کیا تھا ابھی ہم نے تیکسٹ آن پیتھ ان شیپ کرنا ہے کورس آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہونی چاہیے اس کے لیے میں کورل نائن کے انٹر فیس کے پر آ جاتا ہوں تاکہ کچھ تبدیلیاں جو کورل نائن اور کورل ایکس فور کے اندر ہیں وہ بھی ہم دیکھ سکیں اسی دوران اب یہ کچھ ٹیکسٹ ہمارے سامنے اس ٹیکسٹ کو ہم تھوڑا سا سائٹ پر رکھیں اس میں سے وہ ٹیکسٹ ہم منتخب کر لیتے ہیں جو ہم اس ایکسائز میں یوز کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ انریفائنڈ انفلٹرڈ انریفائنڈ انہیٹیڈ انپروسس کرو ٹیکسٹ ہے اس کو اب ہم اپنے اس ایکسائز کے لیے یوز کریں گے کنٹرول سی کے ذریعے سے ہم نے یہ ٹیکسٹ ادھر سے کوپی کر لیا ہے اب ہم ایک شیپ بناتے ہیں سکوئر کے بجائے ہم ایک سرکل بنا لیتے ہیں اور ایک ہم یہاں پیتھ ڈراؤ کر لیتے ہیں ہمارا جو ٹول ہے فری ہینڈ ٹول اس کے ذریعے سے ہم یہاں ایک پیتھ ڈراؤ کرتے ہیں ایک لائن ڈراؤ کرتے ہیں جس پر کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو اپلائی کریں گے اب دیکھیں کہ ایک شیپ اور ایک پیتھ اور ٹیکسٹ وہ ہے جو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور کاپی کیا یہ ٹیکسٹ ہم کسی بھی اور ڈاکومنٹ سے کسی بھی اور جگہ سے لے سکتے ہیں ٹیکسٹ ٹول سیلیکٹ کیا اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ لائن کے قریب جب آتا ہوں تو وہی سائن جو آپ کو پچھلی ایک سائن میں بتایا تھا کہ لائن کے قریب آنے سے شیپ کے آؤٹ لائن کے قریب آنے سے یا آپ کے فری ہینڈ ٹول سے کوئی اپنے لائن ڈراؤ کی ہے اس کے قریب آنے سے آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پیتھ کے اوپر یا اس شیپ کے اوپر ہم ٹیکسٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں کنٹرول ویک آپ دیکھئے کہ یہ کرسر آ گیا کنٹرول ویک کے ذریعے سے میں نے وہ ٹیکسٹ یہاں پیسٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیتھ کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر یہ اپلائی ہو گیا اسی طرح اس ٹیکسٹ کو اگر میں اس شیپ کے اوپر اپلائی کرنا چاہتا تو ٹیکسٹ ٹول کے ساتھ سیلیکشن ہم شیپ کی لے لیں گے تاکہ ٹیکس ٹول اس کے قریب لائیں تو وہ اس پر اپلائی ہو سکے سائز شیپ کا تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ ایزی لی یہ ٹیکسٹ اس فونڈ کے ساتھ اس کے گرد وہ کمل ہو جائے ٹیکسٹ ٹول سیلیکٹ کیا شیپ کے قریب گئے وہ دیکھیں وہی سائن ہمارے پاس دوبارہ بنا ہوا آ رہا ہے جیسے کلک کیا کرسر اس کے ساتھ سٹک ہو گیا ہے شیپ کے آوٹلائن کے ساتھ کنٹرول بی دیکھیں کہ ٹیکسٹ ہمارا شیپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہو گیا ہے ٹیکسٹ آن پیتھ انڈ شیپ یہ ہماری اس طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے اب جب یہ ٹیکسٹ اس کے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ مزید باتیں ہیں دیکھنے کی اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس وقت اب ٹیکسٹ اس پر اپلائی کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں کہ میں نے سرکل سیلیکٹ کیا ہے جو پیتھ تھا اس ٹیکسٹ کا انفیکٹ تو ہمارے پاس سرکل کی آپشنز ہیں جو ہمارے پاس سرکل کو ڈراؤ کرتے ہوئے آتی ہیں دیکھنے اگر میں ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرے پاس کچھ مختلف اپشنز آتی ہیں ان اپشنز کو دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں ٹیکسٹ کو اپلائی کرنے کے یہ ہمارا نارمل موڈ ہے جس میں بھی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے یہ نسبتا تھوڑا سا فرق ہے نارمل ہی ہم یہ جو پہلا اپشن جو ڈیفالٹ میں اس پر اپلائی ہوا وہ ہوتا ہے اسی سے کرتے ہیں ورنہا دروائی سورا سا انیچرل ایفیکٹ جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اوپر آتا ہے آپ دیکھیں کہ اس سے ٹیکسٹ جو ہے ہمارا ایفیکٹ اس کا اتنا نارمل نہیں آرہا بلکہ چینج ہو رہا ہے کوئی اور ٹیکسٹ کا اپلائی کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں اس سے بھی ہمارا ٹیکسٹ اس طریقے سے نہیں آرہا لیکن کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور سٹائل کی ضرورت پڑھے ابھی ہم جو نارمل اس کا پہلا جو اپلائی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ آپشن ہے یہ ہے ورٹیکل پلیسمنٹ کی یعنی ورٹیکل ہم کس شکل میں اس ٹیکسٹ کو پیش کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹیکسٹ ہے اور ایک لائن اس کے ساتھ ایک ایرو شو کر رہا ہے کہ ٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ کے جو ہنگنگ لیٹرز ہوتے ہیں یعنی سے آپ کے کیو کے یہ آپ کے دیکھیں نیچے تھوڑا سا جا رہے ہیں لائن سے یہ اس طریقے سے پوزیشن ہوں گے ٹیکسٹ کہ جو اس کے اوپر اپلائی ہوا ہوگا ٹیکسٹ اس لائن کے اوپر پیت کے اوپر دوسری اپشن کے اوپر ہمارے پاس لائن جو پیت ہے وہ اوپر آ جائے گا ٹیکسٹ نیچے آ جائے گا تیسری اپشن میں آپ دیکھیں کہ جو ہنگنگ لیٹر ہے ہمارا کیو اس کی جو نشلہ ایسا جو اس پہ ہنگ ہوا تھا وہ ابھی لائن کے بلکل برابر ہے چوتھی اوپشن میں ہمارے پاس ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر میں ہے لائن کے اور پانچویں اوپشن میں ان بیٹوین ہے غالبا ہی ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کوئی ہمیں واضح فرق یہاں نظر نہیں آیا ہم کسی اور اوپشن کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں بل فرض ہم اس کو لائن کے اندر کرتے ہیں اب دیکھئے کہ ٹیکسٹ سارا لائن کے اندر والی سائٹ پر چلا گیا کنٹرول زیٹ سے ہم نے اس کو واپس کر دیا اس کے بعد تیسری جو ہمارے پاس اوپشن ہے یہ بھی دیکھئے کہ ابھی فرسٹ اوپشن ہے جس میں ٹیکسٹ ہمارا اوپر کے حصے میں نظر آ رہا ہے اگر ہم رائٹ سائٹ پہ نشلی سائٹ پہ یا لیفٹ سائٹ پہ لے جانا چاہیں تو ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ جیسے میں نے اپلائی کیا ٹیکسٹ دوسری سائٹ پہ جالا گیا کنٹرول زیٹ سے اس کو ختم کریں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس افیکٹ ہے اس میں بھی اس طرح یہ ہوگا کہ لائن سے اوپر یا لائن سے نیچے ہم کتنا رکھنا چاہتے ہیں اگر لائن سے دور کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کو آپ دیکھئے کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ لائن سے دور جا رہا ہے اگر لائن سے قریب کرنا چاہتے ہیں یا لائن سے نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں اسی طرح جیسے کہ ابھی ہم نے اس اوپشن کے اندر اس کو اپلائی کر کے دیکھا ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں کورل نائن کے اندر کچھ اپشن اس میں سے کم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو افیکٹ ادھر سے ہم بنا رہے ہیں اس کا یعنی ہم لائن سے اوپر یا لائن سے نیچے لے کے جا رہے ہیں ٹیکسٹ کو اسی طرح ہم ہمارا یہ جو سیکنڈ اپشن ہے ہمارے پاس ورٹیکل پلیسمنٹ کا ورٹیکل پلیسمنٹ کے ذریعے سے بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ہم ڈسٹنس فرم پیت سے کر رہے ہیں تو کورل ڈراؤ ایکس فور کے اندر ہمیں ڈسٹنس فرم پیت اویلیبل ہے ورٹیکل جو ہماری ٹیکسٹ کی جو ایجسمنٹ ہے ورٹیکل پلیسمنٹ ہے لائن کے ساتھ یہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے کورل ڈراؤ ایکس فور کے اندر ابھی ہم کورل ڈراؤ نائن کے اوپر ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہاں اپلائی ہوا ٹیکسٹ ہم نے کاپی کیا ہوا ہے ابھی ہم کورل ڈراؤ نائن سے کورل ڈراؤ ایکس فور کے اندر فیس کے اوپر آ جاتے ہیں کورل ڈراؤ ایکس فور کے اندر فیس کے اوپر میں پھر ایک شیپ بناتا ہوں اب یہاں پولیگون ٹول سے شیپ بناتا ہوں تاکہ کچھ مختلف شیپ میرے پاس آئے ہم دیکھیں کہ ٹیکسٹ اس کے اوپر کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے دیکھیں کہ ٹیکسٹ میں نے شیپ ڈراؤ کی ہے شیپ کی پوزیشن تھوڑی چی ٹیک کی ابھی میں نے ٹیکسٹ ٹول سیلیکٹ کیا اور شیپ کے میں قریب آیا وہ ہوا جو شیپ کے پاس آنے سے ہوتا ہے یعنی وہ کرسر مجھے اویلیبل ہوا اس طرح کا کہ میں اس پہ ٹیکسٹ اپلائی کر سکتا ہوں کنٹرول وی ٹیکسٹ اپلائی ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ جس طرح کی شیپ ہے اسی طرح سے یہ ٹیکسٹ اس پہ اپلائی ہوا ہے سائز بڑا ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ پیت کے ساتھ سٹک ہوا ہے ہمیں اب دیکھیں کہ اس شیپ کے اوپر ٹیکسٹ اپلائی کرنے کے بعد تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں اس کو ہمارے پاس جو آپشن ہیں وہ نسبتاً کم ہیں کولڈ راو نائن کی آپشن سے ہمارے پاس یہ آپشن جو دیسٹن فرم پیت تھی وہ بھی اویلیبل ہے اور ہوریزونٹل آف سیٹ بھی ہمیں اویلیبل ہے جیسا کہ کولڈ راو نائن کے اندر تھا ملکہ کولڈ راو نائن کے انٹریفیس کے اندر ہوریزونٹل جسمنٹ جو ہے ہوریزونٹل آف سیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت ہمیں یہاں اس کا افیکٹ محسوس نہیں ہو رہا بلکل ہو رہا ہے یہ زیادہ اس کا افیکٹ صحیح طریقے سے ہمیں اس نشلے والے ایریا پر محسوس ہوگا جہاں ہم نے اپنا ٹیکس جو ہے پیت کے اوپر اپلائی کیا تھا اب دیکھیں کہ جب میں اس کو آفسیٹ کروں گا تو یہ لائن جو ہے اس پیت کے اوپر موو ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی ایک ایک سٹپ یہ آگے جا رہی ہے جس جگہ میں اس کو پوزیشن کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو پوزیشن کر سکتا ہوں یہ لائن کے شروع سے اگر میں اس کو آگے کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو آگے کر سکتا ہوں واپس کورلڈ راو ایکس فور کے انٹرفیس کے اوپر آ جاتے ہیں ہم نے ٹیکس اپلائی کیا شیپ کے اوپر اب ہم ٹیکس اپلائی کرتے ہیں پیت کے اوپر فری ہینڈ ٹول کے ذریعے سے پیت منا رہی ہے کسی بھی طرح کا اس پہ ابھی ہم ٹیکس ٹول کے ذریعے سے اس کے قریب آئے کرسر آگے اس کے اوپر ٹرول بی کے ذریعے سے ٹیکس اس پہ اپلائی ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ٹیکس جو ہے وہ لائن کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں ہوریزونٹل آف سیٹ جو ہمیں اوپلائی ہے اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ ٹیکس جو ہے لائن کے شروع کے حصے سے آگے جا رہے ہیں ابھی اس میں ایک چیز سمجھ نہیں کی ہے کہ جب تک ٹیکسٹ جو ہے وہ پیت کے ساتھ ہے یعنی پیت موجود ہے اس وقت تک آپ ٹیکسٹ میں مزید اگر کوئی چیز انکلوڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بالفرض میں مزید اسی ٹیکسٹ کو آگے کاپی کر دوں آپ دیکھیں کہ میرے پاس مزید ٹیکسٹ بھی اسی طریقے سے کاپی ہوا ہے کیونکہ آخر کے حصے میں اتنی جگہ ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے وہاں سے ہمیں زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اوور سائز ہو گیا اس کو یہاں سے میں دلیٹ کر دیتا ہوں اور اس جگہ ہم ایک سپیس لے لیتے ہیں بالکل صحیح تو اسی طرح ہم ٹیکسٹ اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے پیت کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں اگر پیت کو ہم جیسے ابھی میں نے شیپ سیلیکٹ کیا ہے سوری ٹیکسٹ سیلیکٹ کیا ہے اگر میں پیت کو سیلیکٹ کر کے پیت کی سیلیکشن لے کے اس کو ڈیلیٹ کر دوں تو آپ دیکھیں کہ میرا ٹیکسٹ جو ہے بالکل انبیلنس ہو گیا ہے اس کو کوئی ٹیکسٹ کے لیے پیت اویلیبل نہیں ہے اس لیے ابھی بلکل یہ اپنے اصل جو پیت ہم نے دیا تھا اس سے ہٹ گیا ہے اور یہ بلکل توازن اس کا بگڑ گیا ہے اس لیے کبھی بھی ہم پیت کو ڈیلیٹ نہیں کرتے ٹیکسٹ کے ساتھ جب ہم اپلائی کرتے ہیں پیت کو اگر ہم نے پیت کو غائب کرنا ہو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم پیت کی سیلیکشن لے کے تو ہم یہاں سے آوٹ لائن کے اوپر آوٹ لائن کو جو اپلائی کرنا ہے ماؤس کے رائٹ بٹن کے ساتھ یہ نو کلر جو ہمارے پاس کلر پیلٹ کے اندر ہے یہاں ایک کروس لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں کوئی کلر نہیں ہوگا اس کو ہم کر دیں گے تو ہمارا آوٹ لائن کا کلر ختم ہو جائے گا یا وائٹ بھی ہم کر سکتے ہیں یا اگر فیلال ہم چاہتے ہیں کہ ہلکا سا ہمیں نظر آئے تو ہم گری کر سکتے ہیں یا تھوڑا سے کسی ڈاک رنگ کا شروع میں بلیک ہی ہوتا ہے آخر تک بلیک ہی رہنے لیکن جیسے وقت آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو ختم کر سکتے یہ ہماری ایک سائش تھی ٹیکسٹ آن پیت اینڈ شیپ کی اس کے بعد آرٹسٹک ٹیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے پلائی ہوتا ہے